اللہ نے فرمایا دوسروں کے عید کی کھوجڑا لگا اور صوفیہ نے میں علماء کی توجہ چاہتے ہوئے صوفیہ نے یہاں تک فرمایا حضور صوفیہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ آپ کسی کے گھر گئے ہونا اور اس نے کوئی چیز کپڑے میں لپیٹ کے رکھی ہوئی ہے تو وہ صوفیہ فرماتے ہیں ایسے ہاتھ لگا کے ٹٹولنا کہ اس میں کیا ہے یہ بھی ناجائز ہے سمجھے وہ گلموں کیوں نہیں یہ بھی ناجائز ہے تو ہماری لوگ گھر جا کے تب پورا نقصہ ہی ٹھینج لیتے ہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو جو کان لگا کے سنتے ہیں بیمان لوگ ہیں بے حیال ہو گئے اگر کسی نے اپنے علماری میں کوئی شہ بند کیے تو میں اجازہ نہیں کھول کے دیکھو کہ کیا ہے فرمایا کہ ملاب تو جس سسو میں یہ بھی شامل ہے جب یہ چیزیں روا نہیں تو پھر ان کی برائیوں کا تلاش کرنا کہ اس میں برائیوں کیا ہیں یہ کیسے روا ہو سکتا ہے اب میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ناجائز کیوں ہے دوسرے کی برائیوں کرنا کیوں ناجائز ہے کیونکہ تو برائی کر رہا ہے کہ اس کا پردہ چاہ کیا جائے تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اللہ تو اس کی شرم رکھنا چاہتا ہے تو اسے ختم کرنا چاہتا ہے اللہ نے تو فرمایا نا پردہ رکھو یہ فرمایا نا پردہ رکھو تو اللہ پردہ رکھنا چاہتا ہے اور یاد رکھو یہ حکم ہے خدا کا مشیعت کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ امتحان ہے ہمارا مشیعت اگر یہ ہو کہ کسی کی عزت کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے تو اللہ نے مشیعت کا ذکر دوسری جگہ فرمایا اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِقَ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَاءَ وَتَمْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَاءَ وَتُعِزُ مَنْتَشَاءُ وَتُظِلُ مَنْتَشَاءَ بِعَدِقَ الْخَيْرِ اللہ فرماتا ہے جسے ہم عزت دینا چاہیں کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا ہے اور جسے ہم ظلیل کرنا چاہیں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا اس سے پتا چلا کہ جہاں پر خدا مشیعت کا ذکر کرے وَتُعِزُ مَنْتَشَاءُ اور تَشَاءَ کا سیغا شَاعَ یَشَاءُ مشیعتاں کا ذکر ہو رہا ہے جہاں پر خدا کی مشیعت کا ذکر ہو وہاں مخلوق حکم خدا کو نہیں بگاڑ سکتی لیکن جہاں حکم خدا کا امتحان لیا جا رہا ہو وہاں مخلوق خدا حکم خدا کے خلاف کر سکتی ہے جیسے اللہ نے یہی فرمایا ہے وَلَا تَجُسَسُ میرے بندوں کے عیب تلاش نہ کرو میرے بندوں کے عیب تلاش نہ کرو تلاش نہ کرو